رشیہ میں بلی سے محبت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ریل کچھ دیر کے لیے رات کو ایک سٹیشن پر رکتی ہے اور ہر ڈرائیور وہاں موجود ایک بلی کو کھانا پیش کرتا ہے پسکاف سے ماسکو جانے والی ٹرین ایک مرتبہ جب استاریہ روسا سٹیشن پر رکھی تو ڈرائیور نے ایک بھوکی بلی کو وہاں دیکھا اور اسے کھانا پیش کیا یہ ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے جہاں ٹرین چند منٹوں کے لیے ہی رکتی ہے تاں بعد میں روزانہ رات دس بج کر چالیس منٹ پر وہاں پر ایک بلی دیکھی گئی اور اب یہ آلام ہے کہ ہر ڈرائیور یاد سے اس کو کھانا پیش کرتا ہے اور یاد سے ہی اپنے پاس اس کے لیے کھانا ہمیشہ سے ہی رکھتا ہے اس بلی کو پیار سے فیلکس سوسیج کا نام دیا گیا ہے اور وہ پابندی سے دس چالیس پر ٹرین کے رکنے سے پہلے ہی وہاں کھانے کی منتظر رہتی ہے تمام ڈرائیور فیلکس کے معمولات سے آگاہ ہیں اور وہ نمکین قیمے بھرے رول سوسیج کے آنے سے پہلے ہی تیار رکھتے ہیں تاں ماہرین بلی کا وقت یاد رکھنے کی صلاحیت پر بہت حیران ہے اور وہیں پہ ڈرائیوریوں کوئی انسانی ہمدردی کے بھی محترف ہیں یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور اس وقت شروع ہوا جب ٹرین ایک مرتبہ استاریا روسا سٹیشن پر بھوکی بلی جو ڈرائیور کو ایک بھوکی نگاہوں سے دیکھنے لگی ایک پر ڈرائیور نے اسے کھانا دیا اور یوں یہ بلی ٹرین سے دوستی کر گئی اور ہمیشہ سہی دس چالیس پر ٹرین کروکنے سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی ہے رشین بلیوں سے محبت رکھتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے اس سے قبل بھی ایک رشین شخص نے اپنی بہت ساری بلیوں کے لیے پورا ایک ریل کا ڈبا مختصر کرایا تھا دوسری خبر اس سے بھی دلچسپ ہے کہ جس میں ماسکو میٹرو ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ وہ راہ میں لاوارس کتے اور بلیوں کو اٹھا کر ریل میں رکھیں گے تاکہ مسافر ان جانوروں کو اپنا کر ان کی پرورش اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس ٹرین کو دم اور پنجا ٹرین کا نام دیا گیا ہے موسیقی